بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد السلسل سعودی ریویر فرام دمام سٹی سے اس وقت میں لائیو ہوں دمام سٹی سے میں اس وقت یہاں پر کھڑا ہونا ایک گوشت والی شعوب ہے یہاں پر پاکستانی گوشت بیٹا جاتا ہے میں حیل خلیج میں کھڑا ہوں جہاں پر پاکستانی گوشت بیٹا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی گوشت یہاں پر نہیں ہوتا میری تو شکل کالی ہو گئی ہے باقی گوشت والے کی وائٹ ہو گئی یہاں پر پاکستانی گوشت ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی گوشت نے پاکستان لاہور سے آتا ہے گوشت انفرمیشن دینے والا ہمیں اس ویڈیو کے اندر یہ میرا سوال ہے سوال تو میرے بھائی نے کیا ہے عمر فروک صاحب ٹھینکی سوما چاپ نے بردر ہمیں کمنٹ کیا ہے وہ بولتے ہیں سننے میں آرہا ہے کہ یہ فردی مسئل سب بند ہو رہے ہیں تو میری تو پندرہ سو ریال سیل میں کیا کروں گا اس میں تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میں دس آزار اپے کہاں سے بھیجوں گا اور ہمیں کیا بچے گا یہ میرے بھائی کے سوال ہے تو میں کہتا ہوں بھائی جان آپ کو ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں آپ کی پندرہ سو ریال سیل ری ہے تو اللہ تعالی آپ کا سبب بنائے گا آپ جب پاکستان سے یہاں پر آئے تھے تو اللہ تعالی نے سبب بنایا تھا تو یہاں بھی آگے آپ آپ کا ہی اللہ تعالی ہی سبب بنائے گا اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ تو یہاں مزدوری کرنے کے لئے ہیں تو مزدوری کریں گے اور میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائی آپ سبب دری بھی اگر اندر سیلری پر کام کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت ہے آپ کا پندرہ سے ہرکار بھی کامہ ہو جائے گا تو وہ آپ کا قفیل لگائے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ اگر سیلری پر موجود ہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آزاد ہوں تو پھر بھائی جانا آپ کو اکامہ کے پیسے خود پے کرنا پڑیں گے تو کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے اگر ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالی اس کے اور بھی بسیلہ ضرور بنائے گا ضرور پیدا کرے گا اللہ تعالی کو بسیلہ اگر تو میرے پیرے بھائی آپ سب دری بھی اگر سیلری پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن اکامہ کے لینے کی ضرورت نہیں آپ کا قفیل جانے اور آپ کا اکامہ جانے آپ یہاں پر اکامہ اپنا نہیں لگوائیں گے آپ کا قفیل آپ کا اکامہ لگائے گا اگر پندرہ سار کا بھی ہو جائے گا تو آپ کا قفیل لگائے گا اگر اس کو رکھنا ہوگا تو وہ ضرور اکامہ لگوگا نہیں رکھنا ہوگا تو بھائی جان آپ کو بولی گا یا تنازل لے لو نقل کفالہ کرالو یا آپرا پاکستان چلے جاؤ یہ تمہارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں باقی کوئی بھی دوستو آپ کا کچھ سوال ہے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہوگی تو میں ضرور اس کے اوپر آپ کے اوپر جو بھی آپ کمنٹ کرتے ہیں ہم اس کے اوپر پوری کوشش کروں گا انفرمیشن کے بعد ایک دو دن کے بعد ویڈیو اپلڈ کرتا رہوں تو میرے عمر فروغ بھائی آپ ٹینشن نہیں لینا میرے بڑے بھائیوں انشاءاللہ آپ ٹینشن نہیں لینا اکامہ اگر آپ کا مہنگا ہو جائے گا تو ہمارا بھی مہنگا ہو جائے گا ہمیں بہت ٹینشن ہے اسی لیے اکامہ مہنگا بھی نہیں ہوگا اور آپ مجھ سوچیں کہ فردی مستسے والے ایسا ہو جائے گا اگر ہو جائے گا تو بھائی جان آپ کو اکامہ اپنے خود نہیں اپنے پیسے پی کریں گے آپ سیلی پر کام کرتے ہیں جو ازاد کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی ٹینشن ہوگی جو مطلب باہر کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ٹینشن ہوگی باہر ازاد کام کرتے تھے جو وہ بڑے دڑا دڑ مستسے فردی کے اندر جو ہے نا وہ تنازل کرا رہے تھے تو میرے پاس جو بھی انفرمیشن آئے گی نا اس کے بارے میں تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا جو فردی مستسہ کے بارے میں وہ بھی میں اپلوڈ کروں گی کیونکہ پچھلے میں نے گزنیشتہ کچھ مہینے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جب چار مہینے باقی کا ٹائم تھا فردی مستسے باندھونے کا لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے کب باندھ ہو جائیں گے جس ڈیٹ کو باندھو ہو جائیں گے جس طرح ہی میڈی کوئی انفرمیشن آئے گی جو ازاد کی طرف سے یہ وزارت داخلے کسی بھی ویڈیو سیٹ گورنمنٹ کے طرف تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں گا چلو ملیں انشاءاللہ نئے بلوگ میں انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ